ہرے کھرشنا تو دسمبر کا مہینہ آ گیا ہے اور شلیل پروپا جی کے سمجھ سے دسمبر کا مہینہ بہت ہی رومانچکاری مہینہ رہتا ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم لوگ شریمت بھگوت گیتہ اس کو بانٹتے ہیں اور جن مانس تک اس کو پہنچاتے ہیں ویسے تو پیاسوں کو کوئے کے پاس آنا چاہیے لیکن کلیوگ ہے یہاں الٹا حساب کتاب چلتا ہے یہاں پر کوئے کو پیاسے کے پاس جانا پڑتا ہے تو جو لوگ ہیں ان کو بھگوت گیتہ کی آوشکتہ ہے اور اس لئے جو بھکت ہیں ان کے پاس گیتہ دیکھ کر کے جاتے ہیں اور اس مہینے میں وشیش روپ سے دسمبر کے مہینے میں ڈیووٹیز سوڑا اور ایکسٹر ایفرٹس لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس یہ بھگوان کا لف لیٹر جو کی بھگوت گیتہ ہے اس کو پہنچایا جا سکے تو یہ لف لیٹر ایسا ہے جس میں کہ بھگوان نے پورا سندیج دیا کہ کس طرح سے میرے پاس آنا ہے اور کس طرح سے ہم نے جیون کو خوشیوں سے بھرنا ہے آنند سے بھرنا ہے بھگوان کے آشیرواس سے بھرنا ہے تو اس سارا ٹیٹیلڈ ڈسکرپشن اس بھگوت گیتہ کے اندر ہے تو اس لئے یہ لف لیٹر ہے جو ہمیں بدد جیو آکماؤ کے پاس پہنچانا ہے اور جو یہ کام کرتا ہے یعنی کہ بھگوان کا لف لیٹر جو لوگوں کے پاس پہنچاتا ہے ایسے وقتی سے زیادہ نہ تو پریہ کوئی تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا اور اس بات کی پشٹی بھگوان شریف کرشن بھگوت گیتہ کے اندر ہی کر رہے ہیں تو اس لئے ہم سب کو جانا چاہیے اور یہ جو بھگوان گیتہ میراثون ہے اس میراثون پورے اتصاہ کے ساتھ لگنا چاہیے ویسے کئی ساری ایسی سٹوریز ہیں کہ کس طرح سے بھگوان گیتہ کسی کے پاس پہنچی اس کا جیون مدلہ کئی ساری ایسی سٹوریز ہیں جیسے کہ ایک وقتی تھا وہ سوسائیڈ کرنا چاہتا تھا اور وہ ابھی پھانسی لگائی ہوا تھا بس پنکے سے کہ پنکے میں جا کے لیٹک لوں گا مر لوں گا بھی تو کس نے دروازے میں ناک کیا ناک کیا تو اس نے سوچا پتہ نہیں کون آ گیا یہ تو اس نے چین لگا کر کے ہلکا دروازہ کھولا تو بھگ نے بھولا آپ کیا بھگو دیتا لیں گے یہ آپ کی جیون کو آنند سے بھر دے گی بھوان کا سندیش ہے ایک بار دیکھ لی جائے پلیز تو اس وقتی نے جو ہے چین ہٹائی جب تو اس نے دروازہ کھولا اس نے بھگو دیتا لی اور تھوڑا سا اس نے پڑھنا چاہا اس کو اور پھر ایڈیوٹی کو اندھا لے کر کے آیا اس نے کہا پتہ آپ کتنے صحیح موقع پر آئے ہیں یہ گیتہ لے کر کے یہ دیکھیں پنکے سے یہ اب یہ رسی ٹنگی ہوئی ہے میں ابھی ٹنگ کر کے آپ کو فانسی لگانے والا تھا لیکن بھگو دیتا نے ایسی ٹائمیلی انٹری کی ہے کہ اب اس کو چھو کر کے میرے کوئی پریڑنا مل گئی ہے کہ میرے کوئی آتما تھیانی کرنی میرے کوئی جیون جینا ہے تو بھگو دیتا کو کوئی چھو لے کوئی دیکھ لے تو یہ پریڑنا ملتی ہے اس کو پڑھ لے تو اس کا جیون میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا تو اس پر کاری کئی ساری ایسی case studies ہیں کہ جہاں لوگوں کا جیون پوری طرح سے بدل گیا they were depressed they were suppressed and they were completely in stress بھگو دیتا جب جیون میں آئے تو ان کا کیا سے کیا ہو گیا ان کا جیون جو ہے وہ شد ہو گیا پویتر ہو گیا اور آنند سے بھر گیا بھکتی سے بھر گیا لیکن ہم بھگو دیتا میراثون میں جب جائیں گے تو ہمیں کچھ ہیچی چاہٹ بھی ہوگی یونکہ ایک بڑا ایک خاص فینومینا ہمارے اندر اس کو بولتے ہیں ایگو کہ ہم کسی آگے ہاتھ پھیلائیں ہاں ہم نے کبھی کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلائے تو ہم کسی آگے ہاتھ کیسے پھیلائیں تو اس لئے ہماری ایگو جو ہے ہم کو روکے گی کہ ہم کیوں جائیں بھلا اس بک ڈسٹیبیشن میں لیکن ایگو کو اگر شد بھی کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کو بک میراثون میں ضرور جانا چاہیے میں اپنے پرسنل جیون کا ایک انسیڈنس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا بہت پہلے میں قریب دوہزار ساتھ دوہزار چھے میں میں ڈراما کی سیوہ کیا کرتا تھا تو ایک دن ڈراما بڑا اچھا ہو گیا بہتان کی دیا سے تو سم نے بڑی تاریف کر دی ارے اموگلیلا پو چکدے فٹے کمال کر دیا آپ نے ارے واد جیوہ یہ وہ اب باد جیوہات پہ آئے تھوڑی تاریف سن لے تو پھول کے گپا ہو گئے ہم بھی اب پھول کے گپا ہو گئے اندر تاریفیں گنج رہی تھی ارے آپ تو یہ ہیں آپ تو وہ ہیں اور یہ سب چلا تھا میرے اندر تو اگلے دن جب صبح میں نے جھپا کیا آفیس جانے سے پہلے تو جھپا تو کر رہا تھا لیکنہ تاریفیں من میں چل رہی تھی ارے پربو جی کمال کر دیا ارے پربو جی آپ تو کمال ہیں آپ تو کمال ہیں ارے چکدے فٹے تسی تک کمال ہو پربو جی تسی تک کمال ہو پربو جی یہی چل رہا تھا بارہ مالہ میں نے صبح کی اور بارہ کی بارہ مالہ انٹینٹیو کیوں کیونکہ ایگو ہماری پوری بڑھ گئی تھی کہ اے ہم تو پھنے کھاں ہیں اس کا پھر میں آفیس گیا آفیس سے جب میں واپس آیا تو میں بس ایک گلاس دودھ پی کر پھر میں کناٹ پلیس نام کا سہانے دلی میں وہاں پر بک ڈسٹیویشن کی لے گیا وہاں پر میں نے پورے اپنے زور لگا کر کے بک ڈسٹیویشن کرنا چاہاں لیکن کسی نے میری بک نہیں لی نہیں لی تو ایگو جو ہے چھتر چھتر ہو گئی کہ میں نے شاڑے چھے بجے سے لے کر کے رات کے ساڑھے نو بجے تک تین گھنٹہ بک ڈسٹیویشن کیا تین بھگود گیتہ بھی ڈسٹیویشن نہیں ہوگی تو بڑا دکھی ہو گیا میں کہا یار کہاں تو کل کا دن گلیمور کا دن اور آج دیکھو پھر میں گھر پہنچا بڑا اداس تھا میری پتہ جنہیں کہاں بیٹا کیا ہوگیا بڑا اداس ہے میں نے کہا کچھ نہیں جی پورا زور لگا لیا لیکن کسی نے دیکھا تک نہیں میری اور کہتے کوئی بات نہیں بیٹا تو ناشتہ تو کر لے پھر میں نے پھر اپنا ڈینر کیا ڈینر کر کے اس کے بعد پھر میں نے باقی کی چار مالا جو میری بچی تھی میں نے وہ پوری کی لیکن وہ جو چار مالا میں نے کی they were very good کیونکہ میں نے پہلی جو بارہ مالا کی تھی وہ اپنی ایگو میں آکر کی تھی اور ساری بارہ مالا میری ایک دم ردی مالا کی تھی میں نے لیکن وہ جو چار مالا کی جو کی بک ڈسٹیویشن کی بات ہوئی جس میں میری ایگو کی شدی ہوئی ایسی شد بھاونا کے ساتھ جب میں چینٹنگ کی بڑی اسہائی عوستہ میں پرارتنا کرتے وقت تو چار مالا میری بہت اچھی ہوئی تو اس کے لئے بہت زروری ہے کہ ہم نے بک ڈسٹیویشن کریں تو اس کا یہ میرا پسل انبھاو ہے کئی لوگ اس لئے بھی نہیں جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میرے اندر مارکٹنگ سکلز ہوں ہے نہیں ہم نے ایم بی اے تھوڑی کیا ہے مارکٹنگ کے اندر ہم تو گرہنی ہیں ہم تو سادھاران سٹوڈنٹ ہیں ہم بھلا کیسے کر پائیں گے بک ڈسٹیویشن ہمارے اندر کوئی سکل نہیں ہے لیکن بک ڈسٹیویشن کرنے کے لئے بہت سکل نہیں چاہیے پرہ پا جی بولا کرتے تھے می بکس آر دسٹیبیوٹیڈ بائی دی انتھوزیازم آف دی بوٹیز ایسے ایک سمئے بکتوں نے بہت اچھے سی بہت اچھے سی ڈیکوریٹ کیا پرہ پا جی کی بکس کو اور بغل میں کورسی بھی لہا کے جا کے بیٹھ گئے کہ لوگ آ کے بکھری دیں گے وہاں پر آٹھ گھنٹے سٹال لگایا آٹھ کتائے بھی نہیں بھی تو بکتوں نے آکے بولا شلیف پا جی کو پرہ پا جی ہم نے تین سندھا طریقے سے ہم نے بکس لگائی تھی لیکن بکس تو کسی نہ لی نہیں تو شلیف پا جی نے کہا میری بکس جو ہیں ڈسپلے کر کے نہیں جاتی ہیں میری بکس ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہیں میری بھکتوں کے اتصاہ سے تو جتنا آپ کا اتصاہ ہوگا اتنا ہی جو ہے سامنے والا وقتی کے اندر بھی اتصاہ ہوگا کہ چلو اس کو لے لیا جائے لیسے ایک سمیں ایک ٹیمپل پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اپنے مندر میں تین بھکتوں کو بلائیا ایک کا نام تھا سوریش ایک کا نام تھا رمیش ایک کا نام تھا نریش تین کو بلائیا یاو جی بک میراثن کا سمیں آ گیا ہے ہم کو بک ڈسٹیبیوشن کرنا ہے تو جو سوریش اور رمیش تھے یہ تو MBA مارکٹنگ میں تھے نہیں جو نریش تھا وہ بچھارا بڑا سمبل تھا بڑک یہ حقلاق ہی بولتا تھا ہرے کشنا پا 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 پربو جی اس کو بلائیا آو جی آو سوریش رمیش نریش دیکھو پربو اب بک میراثن کا سمیں ہے آپ لوگ گیتہ ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لئے چاہو تو شام کو جب تینوں واپس آئے تو سوریش سے پوچھتا سوریش کتنا ہوا بک ڈسٹیبیوشن بھائی کہتا ہے ارے پربو جی ڈیڑھ سو بھگوط گیتہ کہتا ہے ارے کیا بات ہے MBA مارکٹنگ ڈیڑھ سو بھگوط گیتہ کیا بات ہے تو سوریش سے ہوئی ڈیڑھ سو رمیش سے پوچھتا ہے رمیش تمہاری کتنی ہوئی تو رمیش نے بولا پربو جی میں ڈیڑھ سو تو نہیں کر پایا کہتا اچھا تو پھر کتنی ہوئی کہا دھائی سو کر کے آئے پربو جی کہتا ہے ارے کیا بات ہے بڑے پھنے کا آدمی ہو یار تم یہ ہوتا ہے MBA مارکٹنگ اچھا وہ نریش کا ہے نریش نریش کا ہے اچھا وہ رہا نریش پربو جی کہتا ہے آؤ آؤ نریش آؤ نریش آؤ کتنی ہو گئی پاچ ہو گئی کھوئی بات نہیں پاچ کیا کھوئی بات نہیں اچھا بات نائی پربو جی نائی پربو جی پھر کنی کلی دنے پا 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 پچاس کر لی ہوں گی کہتا دیکھو بھائی ماں نا بڑے گا پچاس کر لی نریش رو نیکمال کر دیا نائی پربو جی نائی پربو جی پا پا پاچ سو تیک پرنے بھائی یہ MBA مارکٹنگ ہے یہ ڈیڑھ سو ڈائیسو کر کے آئے تم پانسو کر گئے ایسا کیسے پڑھو جی میں ان کو بولتا تھا کہ گیتہ لے لو نہیں تو پڑھنا شروع کروں سامنے والے بولتا ہے دیکھ تو پڑھیو مد بیٹا تو گیتہ دے دے پڑھنا نہیں تو اس طرح سے جائے اس کی پانسو گیتہ ہو گئی اب دیکھا جائے اس وقتی کے بعد سکیلز نہیں ہے کمیونکیشن سکیلز نہیں ہے اس کے پاس لیکن یہ تو پانسو گیتہ کر گئے کیوں کیونکہ اس کے حرد میں اتصا ہے بھاونہ ہے کہ مجھ کو پرہوپا جی کی بکس باٹنی ہے تو اس سے جب اتصا کے ساتھ جب جائیں گے بکڈیسٹیویشن کرنے کے لئے تو آپ کے اتصا سے پریلکت ہو کر کے لوگ بکس لیں گے تو ہمیں جب جانا چاہے لوگوں کے پانس تو مسکراتے پر جانا چاہے اداس موک کے ساتھ نہیں جانا چاہے لے لو لے لو آپ لے لو گیتہ لے لو آرے فس گئے آرے دسمبر گا مہینہ آتا ہے نا فس جاتے ہیں ہم یہ گیتہ پکڑایا تھے ہم کو اس پرکار سے جو ہے اگر اداس من کے ساتھ جائیں گے اداس چہرہ لے کے جائیں گے تو بھلا کون گیتہ لے گا تو اتصا کے ساتھ جانا چاہیے ایک ڈیووٹی ہے وہ بھلا بک دیسٹیویشن ایسے کرتے تھے کہ جب بھی کوئی بکول آئے گا جب بھی کوئی وقتی آئے گا تو اس سے بولیں گے ارے یا دیکھو یہ نا یہ آپ پانچ گیتہ لے لو آپ میرے سے کہتا کیوں میں کیوں لے لو میں کہتا ہے دیکھیں میرا تیمبر پیزنٹ ہے میں کوئی کھانے کو نہیں دیکھا کہتا اچھا ایسا کیا کہتا ہے ہاں کہتا ہے بھئی گیتہ بانٹ کے آنا ہے پانچ گیتہ تو تم کو پرشاد میرے گا تو میرے پرشاد کیلئے آپ ایک کر دو اچھا ایسا کیا چل ٹھیک ہے دو دے دے پانچ گیتہ لے لے تو پانچ گیتہ جو ہے اس سے لے لی اس کو پیسے پکڑا دی جب یہ چلا گیا پھر اندر سے پانچ نکال لی پھر اگلے وہ پکڑا کہتا ہے پلیز آپ یہ گیتہ لے لو آپ یہ لے لو پلیز لے لو نہیں تو میرے کوئی کھانے کو نہیں ملے کہتا ہے اچھا ایسا کیا چل ٹھیک ہے دے دے بھائی سو اگل اگل بھکت ہیں الگل tactics استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ بڑے سمیسیب ہوتے ہیں یہ لے لو جی لے لو کچھ کہتا ہے لے لے بھائی لیکن مہین چیز ہے جتنا زیادہ اتصا ہوگا بھگو دیتہ کو باٹنے کا اتنا زیادہ سامنے بھی لے ویٹی کے اندر بھی اتصا ہوگا اس کو لینے کا لیکن اتصا بھلا آتا کھاں سے اتصا آتا ہے گیتہ کو پڑ کر کے یعنی یہ بھکتوں کو پڑنی بھی چاہیے اور باٹنی بھی چاہیے یہ بہت ضروری ہے جیسے ہمارے جو رشیاں میں جو بھکت ہیں وہ صبح منگل آرتی سے پہلے سولہ مالا پوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد منگل آرتی کے بعد دو گھنٹہ بھگو دیتہ پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد پرسات پاکری جب جاتے ہیں تو اتنے اتصاں سے بھک ڈسٹیبیشن کرتے ہیں کہ رشیاں جیسے ستان پہ جہاں اتنی سردی پڑتی ہے جہاں نیگٹیو میں تیمبریچر ہے رشیاں جو ہے پوری دنیا میں پانچویں نمبر پہ آتا ہے اکثر بک ڈسٹیبیشن میں اور اسی لئے کئی بڑے بڑے مہان ریشنوں کہتے ہیں بہلے ہی وہ پانچویں رینک پر آئے بک ڈسٹیبیشن پر ایشلی رشیاں نمبر ون ہے کیونکہ جتنی زیادہ وکٹ پرستیتیاں وشم پرستیتیاں وہاں پر ہیں لوگ جو ہیں کرشنی بارے میں نہیں جانتے اتنا سردی کا موسم ہے وہاں جو بھک لوگ بک ڈسٹیبیشن کرتے ہیں تو وہ ایشلی نمبر ون ہے بھارت میں پھر بھی ستیتیاں جو ہے بہت ہی انکول ہیں تو اسی لئے اس کے لئے MBA مارکٹنگ ہونے کے آوشتہ نہیں ہے communication skills ہونے کے آوشتہ نہیں ہے اگر آپ میں اُلسا ہوگا تو نشت روپ سے آپ بک ڈسٹیبیشن کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ خوڑا سا پرسات کری کری can be soft missionary وغیرہ وہ carry کر سکتے ہیں کہ چاہے کوئی گیتہ لے چاہے نہ لے لیکن ہم ایک pleasant note پہ جو ہے ہمیں بکتے کو چھوڑنا چاہیے مالی اس نے کہا نہیں چاہیے ہم کوئی گیتہ جائیں یہاں سے کوئی بات نہیں آپ نہیں لے رہے کوئی بات نہیں ہم سوما سکتے ہیں لیکن ہمارا یہاں مندر ہے اسکون پونے میں تو آپ پلیز وہاں پر آئیے ہیں ہمارا فلا فلا جاو رادو کنج بیہاری مندر ہے رادو وندہ وندہ چندر مندر ہے آپ پلیز پریوار کے ساتھ ہے سہلے لے سنڈے بہت چاہاں پروگرام ہوتا ہے ہرے کشنا تو ہمیں کسی کو irritate بھی نہیں کرنا ہے book distribution پہ کئی بار ہم کو لگتا ہے کہ پربوپا جی نے بولا ہے by hook اور by crook distribute my books تو hook اور by crook میں ہم یہ لگتے ہیں کہ سامنے والے کو irritate بھی کرنا ہے تو کر دو نہیں ہمیں irritate نہیں کرنا ہے نیتو وقتی جو ہے کبھی بھی نہیں آئے گا تو اسی لئے تھوڑا push کرنا چاہیے لیکن اگر وہ uncomfortable ہو رہا ہو تو ایک pleasant note پہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے کبھی کبھی ہم اس لئے بھی نہیں کرتے book distribution کی سوچتے ہیں کہ نا نہیں ہوئی تو score پورا نہیں ہو پایا تو پھر ہماری ناک کٹ گئی تو تو اس وجہ سے بھی کئی لوگ نہیں کرتے book distribution کی پتا نہیں ہے وہ نہیں لے گا منہ کر دیا تو منہ کر دیا گا پھر ٹیس لگتی ہے ہمارے اندر ہمارے چت کو ہمارے اندر کی جو self respect ہے وہ کم ہوتی ہے منہ کر دیا اس نے بھیجتی کر دیا ہماری تو اسی لئے مالیج اگر آپ سو لوگوں کو ملتے ہیں اور پانچ نے اگر آپ سے بھگو دیتا لیں تو strike rate کتنا ہوا پانچ پرسن رائٹ پر ایشلی پانچ پرسن نہیں ہے کتنا ہوا اسی لئے میں آپ کو ایک story سناتا ہوں ایک بارے گاہوں میں ایک امبو جا سیمنٹ کی دیوار بنائی گئی اور یہ گوشنا دیکھتے ہیں کون جو ہے امبو جا سیمنٹ کی دیوار کو گراتا ہے تو جتنے بھی گاؤں کے بڑے بڑے پہلوان تھے سمیہ دھککہ مار لیکن امبو جا سیمنٹ کی دیوار گرنے رہی وہ تو تو اس پرکار سے کئی پہلوان آکے انہوں نے زور لگایا لیکن دیوار گرنے رہی آخری میں کانگڑی پہلوان آیا اس نے دیوار کو ہاتھ لگایا اور دیوار گر گئی لیکن اچھلی دیوار کس نے گر آئی کانگڑی پہلوان نہیں یا اس کے پہلے کے پہلوانوں نے اچھلی اس کے پہلے کے پہلوانوں نے دیوار مار مار کے مار مار کے اتنی کچھی کر دی تھی کہ بعد میں کانگڑی پہلوان نے جب ہاتھ لگایا تو دیوار گر گئی اسی طرح سے جب کسی کے پاس جاتے ہیں book distribution کے سامنے میں بک لے کر کے جاتے ہیں گیتہ لے کر کے جاتے ہیں اور جانے نہیں چیئے جی جائے 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 آپ نے ایک کریک تو مار دیا اس کو اگلا بھکت ملا اس نے بھی اس کو گیتہ دینی چاہیے کہ لیجئے یہ گیتہ لیجئے یہ جیون کی کنجی ہے یہ اب لیجئے اس کو نہیں چیئے دیکھیں جائے دوسرا کریک پڑ گیا اس طرح سے چار پانچ چھے بھکت مل کر کے اس کی اوپر کہیں سارے جب کریک مار دیں گے تو ایک کانگڑی پہلوان بھکتہ آئے گا گئے گا جی گیتہ لے لوں جی اللہ ہو یار میں سوچی رہا تھا گیتہ لے لوں اور گیتہ لے لے گا لیکن شریک اس کو گیا پہلے کے پہلوانوں کو جنہوں نے کی دیوار پہ اورڑی درار مار دی تھی اس کی یہاں کی دیوار جو گری ہے تو پہلے کے پہلوانوں نے جن کو اس نے منہ گیا تھا جائے یہاں سے آ جاتے ہیں ہرے کرشنا والے حد لیکن درار تو پڑ گئی ایک درار دو درار تین درار پانچ درار فائنلی دیوار گر جائے گی تو بک ڈیسویشن ویسے لگتا ہے کہ یہ انڈیویشل ایفٹ ہے لیکن ایشلی ایٹس اگر گروپ ایفٹ کچھ لوگ درار مارتے ہیں کچھ لوگ دیوار گراتے ہیں اگر آپ کبھی درار مارتے ہیں اس نے منہ کر دیا تو آپ یہ سوچنا کہ یہ اس بھک کی سیوہ میں جو آگے جا کے دیوار کو گرائے گا تو ابھی ہم نے درار ماری ہے اس بھک کی سیوہ میں اور کبھی اگر آپ سے دیوار گر جائے تو ان سارے بھکتوں کو دھنیواز دینا چاہیے جنہوں نے درار ماری تھی ہم نے تو آج ہاتھ لگایا تو دیوار گر گئی یعنی اس نے کتاب لے لی تو اسی لئے کبھی نراشنی ہونا چاہیے جب بھی ہم بک ڈیسویشن کریں گے یا تو وہ وقتی ہاں کرے گا نہ کرے گا اگر ہاں کرے گا تو بھی بیری گوٹ نہ کرے گا درار تو ماری دی اسی لئے اگر آپ سو لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں پانچ لوگوں نے گیتا لی strike rate is hundred percent کیونکہ یا تو میں درار مارتا ہوں یا میں دیوار گراتا ہوں لیکن zero کچھ نہیں ہوتا جیس میں تو اسی لئے strike rate is one hundred percent تو اس لئے ہاں بس اترنا ہے میدان میں hundred percent strike rate آپ کا confirmed ہے it is just that ہمیں نکلنا ہے باہر اس کا ایک ہی سوتر ہے دیکھیں book distribution کا شرماؤ نہیں گھبراؤ نہیں پھر سے بھولا ہوں میں شرماؤ نہیں گھبراؤ نہیں بس بھاہر نکلئے اور book دینا شروع کریے جی پھلیز بھگو دیتا لے لیجے منہ کر دیا درار مار دی لے لی دیوار گر گئی strike rate is hundred percent تو اسی لئے نراش ہونے کیا عوشکتہ نہیں ہے کہ نئی لی اس نے میری بیجیتی کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں لی کوئی بات نہیں درار مار کے اس بھگتی سوا میں جو آکے داکے دیوار گر آئے گا so it's a team effort تو اس لئے کبھی نراش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نئی لی تو کیا ہوگا یہ وہ ارے سر no problem ہمیں صرف باہر نکلنا ہے اپنی comfort zone کو چھوڑنا ہے that's it جیسے ہم نے سنا ہوگا نا ڈر کے آگے جیت ہے اس طرح سے comfort zone کے باہر کرپا ہے جو لوگ comfort zone میں رہ جاتے ہیں وہ کرپا سے مرہوم رہ جاتے ہیں دور رہ جاتے ہیں لیکن جو comfort zone کو چھوڑتے ہیں ان کے لئے کرپا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس لئے کرپا جو ہے ہمارے لئے سڑکوں پہ ویٹ کر رہی ہے جب وہاں جائیں گے book distribution کے لئے تو ہمیں کرپا ملے گی لیکن جو کمبل کے اندر رہیں گے ایسے بھگ بھکتی میں نہیں بڑھ پاتے لیکن جو ہمبل ہوتے ہیں کمبل کو چھوڑتے ہیں بہار جاتے ہیں book distribution کرتے ہیں ایسے بھگ جو ہے بھکتی میں آگے بڑھتے ہیں اور پھر ایسے بھگ جو ہے بھکتی کو relish کرتے ہیں and it is very very adventurous سیوا کیونکہ ہمیں نہیں پتا سامنے لوگ رکھتی کیا response دے گا ہمیں نہیں پتا ایک سمیہ میں ایک رکھتی کے پاس گیا who was very gentleman looking انہوں نے لگا یہ گیتہ ضرور لے گا اس نے نہیں لی پر میں ایک پولیس والے کے پاس گیا اس کا بڑا سا پیٹ نکلاوا تھا دلی میں اور بڑا سا پیٹ تھا کالے دانت لال آنکھیں مجھ کے لئے تو جلاد آدمی کہ پیٹ نہ دے میں کہا لیکن پھر بھی try کرتے ہیں میں کہا sir آپ لیں گیتہ میں سوچ ہی رہا تھا تو گیتہ کب لے کے آئے گا میرے پاس دے دے تین گیتہ میرے کو تو جلا جیسے دکھنے والا وقت ہی اس نے گیتہ لے بھی لی اور دوسرا جو بڑا gentleman دکھ رہا تھا اس نے نہیں بھی لی تو ہمیں نہیں پتا کب کس کا کیا response جنے والا ہے so it is a very adventurous سیوا so میری آپ سب سے request ہے اس book distribution کا جو adventure ہے اس کو experience ضرور کریں اگر آپ کمر میں بیٹھے رہیں گے نا وشواس مانی آپ کی بکتی جو نا بڑی boring بڑی ritualistic رہے گی رشیش رب سے دسمبر کا مہینہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بہار نکلنا چاہیے اور شریف پروپا جی نے بولا جو بھی بھگت book distribution marathon میں بھاگ لے گا شریف چیتنے مہا پربو اس کی شکھا پکڑ کر کے اس کو بھگت دھام لے کر کے جائیں گے so i assure all the devotees all those who are doing book distribution they will go back home back to godhead it is my assurance شریف پروپا جی کی assurance بھی ہو گئی مہا پربو کی assurance بھی ہو گئی اب تو book distribution کرنا بنتا ہے and always remember when you give Krishna you get Krishna جتنے رضا آپ Krishna کو باٹیں گے انتنے رضا آپ کو Krishna ملیں گے تو اور آپ چاہتے کہ Krishna آپ کے رضا میں اور 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 آئیں تو گیتہ باٹیے اور 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 لوگوں کو تو اس لئے شرما ہو نہیں گھبرا ہو نہیں 100% strike rate ہے اس میں communication skills کی آوشتہ نہیں ہے صرف اتصاح چاہیے بس آگے بڑھنا ہے اور گیتہ لے کر کے لوگوں کے پاس پہنچنا ہے تو اس کے لئے آپ mall میں بھی جا سکتے ہیں mall میں آپ stall لگا سکتے ہیں مہا permission لیجئے مہا stall لگایئے mall میں کئے لوگ آتے ہیں book لیں گے کیونکہ دیکھیں mall اور mall دونوں کی spelling ایک ہی ہوتی ہے تو بجائے کہ لوگ mall خریدیں مہا پر ارے بھگو دیتہ خرید لیں تھوڑا تو ان کا کلیان ہو جائے گا so that way آپ mall کے بھارے stall لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بھگو دیتہ contest organize کر سکتے ہیں schools میں تو بچے مہا پر گیتہ پڑھیں گے اسپطال میں جو ڈاکٹرز ہیں مریض ہیں ان کے لئے پہ sponsorship کرا سکتے ہیں تو اسی لئے آپ sponsorship کے لئے ایک form design کر سکتے ہیں کہ اتنی گیتہ کہ اتنے پیسے اتنے پیسے جو دینا چاہے دے سکتا ہے form design کر سکتے ہیں تو اس سے آپ bulk میں sponsor کر سکتے ہیں جب کم بھیلا میں جو بھگو دیتہ distribute ہوتی ہے اس کے لئے پہ sponsorship کرا سکتے ہیں تو اس طرح سے sponsorship is also another way book distribution کرنے کا لیکن بس اگر ہم سوچنے پہ آئیں گے تو بھگوان ہم کو ideas دیں گے کب کس کو کیا reply کرنا ہے بھگوان دیں گے یہ reply کس کو کیا کرنا ہے لیکن یہ ہے یہ تب ہوگا جہاں میدان میں اتریں گے تب جو ہے واسنہ book distribution کے ideas اور تب لوگوں کیا reply دینا ہے تب یہ کر پائیں گے جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی ضرور اس میں کوئی commission ہوگی تو آپ بولنا ہے ہماری commission ہے بھگوان کی کھرپا جو ہے نا ہمارا commission ہے اس کے اندر اور ہماری کوئی commission نہیں ساتھ منا اپنا آئی card بھی رکھئے آپ یہ ہیں وہ ہیں CEO ہیں CFO ہیں manager ہیں کہتا ہے ہم بیسے تو جی manager ہیں لیکن ہاں بھگوان کی سیوہ میں سڑکو پہ ہم book distribution بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے اپنا آئی card بھی رکھئے اور لوگوں کو دکھا سکتے ہیں یہ ہماری سیوہ ہے واسطہ میں کوئی بھلا so that phase آپ کو بھگوان inspire کریں گے کب کس کو کیا جواب دینا ہے لیکن تب بھی ہوگا جو آپ میدان میں اتریں گے ندی کنارے بیٹھے بیٹھے کوئی swimming نہیں سکتا اس طرح سے کمرے بیٹھے بیٹھے کوئی book distribution نہیں سکتا میدان میں اتریں گے کبھی غلطیاں ہوں گی سیکھیں گے بھی کہ پچھلے والے کیا کلک کیا تھا کس میں کیا کلک نہیں کیا تھا لیکن تب بھی جانیں گے جب ہم میدان میں اتریں گے so میری آپ سب سے request ہے it's a very adventurous seva ایک بار آپ کو اس کا نشا لگ گیا نا book distribution کا amazing اس کے بار آپ اس نشے کو دسمبر تک نہیں january فروری تک کریں گے so it is such an adventurous seva so میری آپ سب سے request ہے please 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 book distribution کے اس mahan seva میں جھوڑیے all the very best in your spiritual endeavours Hare Krishna شکریہ